بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اکثر لوگوں کی شکایت ہوتی ہے ہماری نیند اچھی نہیں ہے اور رات میں کئی مرتبہ ہماری آنکھ کھل جاتی ہے اور اس وجہ سے نیند خراب ہوتی ہے ہم میں سے شاید کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو رات میں ایک دو مرتبہ جاگتا نہ ہو کیونکہ سبھی کسی فکر یا پریشانی کی وجہ سے اور کبھی برا خواب دیکھنے پر بھی انسان اچانک بیدار ہو جاتا ہے کیا کبھی اس چیز کا مشہدہ کیا ہے کہ رات تین سے پانچ بجے کے دوران آپ کی عموماً آنکھ کھل جاتی ہے اور اس لمحے کے دوران آپ اچانک سے جاگ جاتے ہو یقیناً بہت سے لوگوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہوگا شاید ہم نے کبھی گوھر نہیں کیا کہ ایسا کیوں ہوتا ہے تو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو یہی بتائیں گے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے کون ہے جو آپ کو اس وقت نیند سے جگہتا ہے کون اس وقت آپ کو بار بار پکار رہا ہوتا ہے اس کی وجہ اتنی خوبصورت ہے کہ آپ بے اختیار سبحان اللہ کہہ اٹھیں گے دنیا میں ہر امیر و غریب نیک و بد کو قدرت کے قانون کے تحت دکھوں غموں اور پریشانوں سے کسی نہ کسی شکل میں ضرور واسطہ پڑتا ہے اور دنیا مصیبتوں غموں اور پریشانوں کا گھر ہے بعض لوگ اولاد کی نافرمانی کی وجہ سے پریشان ہیں کچھ لوگ مال و اسباب کے ختم ہو جانے پر غم میں ڈوبے رہتے ہیں یعنی انسان کسی نہ کسی فکر یا پریشانی کی وجہ سے نیند کی کمی کا شکار ہوتا ہے اور ان ذہنی پریشانیوں کی وجہ سے رات کو بار بار آنکھ کھلتی رہتی ہے تو چلیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث انبارکہ کی روشنی میں آپ کو بتاتے ہیں کہ ایسا کیوں ہوتا ہے اور پھر جدید سینس کی روشنی میں بھی بتائیں گے کہ اگر دوبارہ آپ کے ساتھ ایسا ہو تو اس وقت آپ کو ایسا کیا کرنا چاہیے جس سے آپ کو زندگی کی ہر خوشی مل جائے اگر آپ رات کو اچانک نیند سے بیدار ہو جاتے ہیں آپ کسی مرض میں مبتلا نہیں بلکہ خوش نصیب انسان ہیں کیونکہ اس لمحے کے دوران آپ کا رب آپ کو یاد کرتا ہے یہ رحمت کے فرشتے ہوتے ہیں جو آپ کو بار بار نیند سے اٹھاتے ہیں رات کے وقت اللہ جللہ شاہ نہو اپنے بندوں کے زیادہ قریب ہوتا ہے تاکہ وہ ان کے لئے رحمت اور توبہ کے دروازے پوری طرح کھول دے حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہمارا پروردگار ہر رات آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے جب آخری تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے تو آواز دیتا ہے کون ہے جو مجھ سے دعا کرے اور میں اس دعا کو قبول کروں کون ہے جو مجھ سے سوال کرے میں اس کو اس کی مطلوبہ چیز عطا کروں کون ہے جو مجھ سے بخشش طلب کرے اور میں اسے بخش دوں ہے کوئی توبہ کرنے والا میں اس کی توبہ قبول کروں ہے کوئی سائل جسے میں عطا کر دوں یہاں تک کہ صبح تلو ہو جاتی ہے اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ میں ہے حضرت ابو سعید خدیر رضی اللہ تلانہو اور حضرت ابو حریر رضی اللہ تلانہو سے مروی ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ توقف کرتا ہے حتی کہ ایک تہائی رات گزر جاتی ہے تو آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور آواز دیتا ہے کہ ہے کوئی مغفرت کا طلبگار میں اس کی مغفرت کروں ہے کوئی توبہ کرنے والا میں اس کی توبہ قبول کروں اور ہے کوئی سائل میں اسے عطا کروں اور ہے کوئی دعا کرنے والا میں اس کی دعا قبول کروں حتی کہ فجر تلو ہو جاتی ہے دوستو ان احادیث کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو اس قیمتی وقت کی اہمیت بتاتے چلیں کہ یہ وقت کتنی اہمیت کا حامل ہے جب ہمارا مالک خود ہی آواز دیتا ہے مانگ لو مجھ سے جو ابھی اس وقت مجھ سے مانگنا ہے اگر آپ کی آنکھ رات کو کھل جاتی ہے تو فورا اٹھ جائیں اور اپنے رب سے اپنے لئے مانگ لیں سیدنا عبادہ بن سامت رضی اللہ تلانو سے ریویت ہے کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا جو شخص رات کو اٹھے اور دعا کرے یا اللہ مجھ کو بخش دے اس کی دعا قبول ہوگی اگر وضو کرے اور نماز پڑھے تو نماز قبول ہوگی یہاں نماز سے مراد نماز تحجد ہے دوسری حدیث سنیے سیدنا عبو سعید خلی رضی اللہ تلانو سے ریویت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جب تم میں سے کوئی شخص ایسا خواب دیکھے جسے وہ پسند کرتا ہے تو وہ اللہ کی طرف سے ہے اسے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اگر اس کے علاوہ کوئی ایسی چیز دیکھے جسے وہ ناپسند کرتا ہے تو وہ شیطان کی طرف سے ہے اس کے شر سے پناہ مانگے کسی سے نہ کرے تو وہ اس کو نقصان نہیں پہنچائے گا اکثر دوست برے خواب بیان کرتے ہیں اور تعبیرات پوچھ رہے ہوتے ہیں تو اس بات کو ملوز رکھیں کہ بہتر ہے کہ آپ برے خوابوں کی تعبیر نہ پوچھیں اور جب کبھی رات کو آنکھ کھلے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان فرامین پر ضرور عمل کریں اور اگر آپ کبھی اس طرح سے اٹھنے کو دل نہیں کرتا تو پہلی حدیث مبارکہ پر عمل کر کے دو سے پانچ منٹ کے لئے دعا کریں کہ اللہ مجھ پر اپنی رحمت فرما اور اس مقدس لمحے سے فیدہ اٹھائیں اس وقت میں آپ کو بار بار پکارا جاتا ہے کہ انسان کو جس مقصد کے لئے پیدا کیا گیا ہے اسے پہچانو اور اسے پورا کرو ناظرین اگرامی قرآن مجید کی صورت میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے مومن بندے کی یہ صفت بیان فرمائی وہ رات کے وقت تھوڑا سوتے ہیں اور آخر میں مغفرت مانگا کرتے ہیں دوستو ہر چیز کے پیدا ہونے کا اور پروش پانے کے ایک خاص موسم ہوتا ہے ہریالی اور خوبصورتی بہار کے موسم میں دیکھنے کو ملتی ہے اسی طرح چاند 29 دن کے سیکل کے بعد پھر اس نزول لینا شروع کر دیتا ہے اسی طرح رات کے پچھلے حصے میں روحان دنیا کی بہار کا موسم ہوتا ہے رحمت کے نزول کا وقت ہوتا ہے اور اللہ جللہ شانو چاہتا ہے کہ بندہ اپنی نیند سے اٹھے اور اپنی خیشوں کا اظہار کرے اس وقت رب کائنات تمام خزانے باٹنے کے لئے بیتاب ہوتا ہے اس کے علاوہ جدید سینس بھی کہتی ہے کہ نماز ایک بہترین ایکسرسائز ہے اس کے ہر رکن کے الگ الگ فوائد ہیں نماز سے جسم کے تمام بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں اس لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چودہ سو سال پہلے جو حکم دیا آج اربوں روپے خرچ کر کے سینس اس کو سچ ثابت کرنے لگی ہے لیکن کچھ لوگ اب بھی اسلام میں کیلے نکالنے پر گامزن ہیں اور ہمیشہ ہی موک کی کھاتے ہیں اگر آپ کی اس وقت آنکھ کھلتی ہیں تو ضرور اٹھئے وضو کیجئے تاکہ آپ اچھی طرح جاگ جائیں اور پاک ہو جائیں یا کچھ دیر کے لئے لمبے لمبے سانس لیں زور سے ہوا کو بہر نکالیں تاکہ آپ کے جسم سے بیماریاں خارج ہوں اور سجدہ کرتے وقت جب آپ نیچے کو جھکتے ہیں تو دماغ کو زیادہ خون ملتا ہے نماز میں سجدے کی حالت میں بندہ مومن کے لئے اللہ کی بندی کے حوالے سے بہترین حالت ہے اور یہی دعا کے لئے سب سے اچھا موقع ملتا ہے اور ایسا کیوں نہ ہو کسی مومن کے لئے اپنے رب کے سامنے آجزی اور پستی کو اختیار کرتے ہوئے اپنی پیشانی کو جھکانا اور اس کے قدموں میں رکھ دینا بہت محبوب ہوتا ہے اس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے کو بہترین سے نوازتا ہے اپنے قرب کا شرف بخشتا ہے رات کو تحجد کے بارے میں حق تعالی شانوں کا ارشاد ہے اور رات کے کچھ حصے میں تحجد پڑھ لیا کرو جو آپ کے حق میں زید چیز ہے کیا عجب ہے کہ آپ کا رب آپ کو مقام محمود میں جگہ دے مقام محمود مقام شفاعت کبرہ ہے جس پر قیامت کے دن فیض ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کی بخشش کرائیں گے مذکرہ ارشاد کی روشنی میں مسلمان کو چاہیئے کہ رات کو جس وقت آنکھ کھل جائے وضو کر کے دو رکات چار رکات چھ رکات یا آٹھ رکات جس قدر طاقت اور فرصت ہو دل کی رغبت ہو پڑھ لیا کریں تحجد کا سواب مل جائے گا اللہ جللہ شان و عمل کی توفیق عطا فرمائے آمین سمہ آمین